بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو بسرا انجنئنگ سلام انڈ آئیم انجنئر فیض علم بسرا گائز آٹوکارٹ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے سائزنگ اور ویوم فیکٹری کیسے بناتے ہیں اس کے لیورڈ پلانز اس کے فانڈیشن پلانز کس طریقے سے ہم نے سارے ڈسکس کی ہیں اپنی پچھلی ویڈیوز میں اور آخر میں ہم آکے اس کا بانٹری وال پر ڈسکس کریں گے کہ بانٹری وال کیسے بناتے ہیں تو یہ چلتے ہیں آج کا ٹاپک ہے بانٹری وال سیکشن اور مین گیٹ الگیشن سب سے پہلے جہاں ہم نے بانٹری وال کے سیکشن بنائے تو یہ جو ہے ڈیٹیل آف گیٹ پلر گیٹ کو پر بنائیں گے پلر اس کی ڈیٹیل ہم نے دیا اس کا طریقہ کار یہ دیکھیں کہ یہاں سے فاؤنڈیشن جو ہے یہ کتیس فٹ پانچ انچ کی شروع کریں گے یہاں سے ستائیس انچ کی ہو جائے گی ساڑھے بائیس کی ہو جائے گی یہاں تک یہ ہمارا ڈیپ سی لیول آجے گا اور یہ نیچے جو فاؤنڈیشن بریک میسنری ایک شے کی ہو جائے گی اور اوپر جا کے ایک پانچ کی ہو جائے گی تو یہ جو درمیان میں ہیں یہ ساڑھے چار انچ کی آر سی سی ہے ہم نے اس کے اندر دی اور سائیڈوں پر اس کا طریقہ کار جائی ہے کہ پہلے سائیڈ پر بریک ورک کریں گے یہ بھی بریک ورک کر لیں گے یہ بریک ورک سیدھا کر لیں گے اور درمیان والی جگہ کو کھالی چھوڑ دیں گے اور پھر جہاں ہم اس کے اندر سائیڈ رکھ کے تو ہم اس کو کنکریٹ کے ساتھ بار دیں گے تو یہ ایک یونٹ ہو جائے گا اور جہاں ہم اس سائیڈ دیکھیں سٹیل کے اندر ون بے فور جو ہے دو ستر اس کو کہتے ہیں ٹو بائی ایٹ ٹیک ہے یہ اس کے نہیں آ جائیں گے اور یہ چار سائیڈ ہیں اس کے اندر ہم دے رہے ہیں ٹری بائی ایٹ انچ کے پیلر کے اندر چار سریج ہے یعنی کہ یہ کالم بن جائے گا یہ کالم کی شکل میں بن جائے گا اس میں کالم ہوا کا سائیڈ بے بریک ورک ہو جائے گا تو اس میں شٹرنگ نہیں لگائی جائے گے بلکہ یہ بریک ورک سے ہم اس کو چورس بنا لیں گے سکیئر بنا کے بعد میں ہم اس کے اندر کنکریٹ بار دیں گے تو یہ یہاں سے پانچ فوٹ کی ہو جائے گی ہائٹ اب بریک ورک جہاں پر چلتا جائے گا یہ پلاسٹر ہے اس کے اندر ون تھری کا پلاسٹر ہوگا اس طرف بھی پلاسٹر ہوگا باہر کی طرف جائے گا اندر کی طرف پلاسٹر ہو جائے گا پھر یہاں اس کو اوپر آر سی سی کیپ بن جائے گی یہ تھوڑا آف سٹ دے کے اس کو اوپر یہ ٹرائنگل بن جائے گی تو یہ ایک ہوسرہ سا آف سٹ بن جائے گا یہ تو ہو جائے گا گیٹ کا پیلر کا اور باقی باؤنری وال کا سیکشن یہ ہے یہاں پہ وہ تین فوٹ کی تھی یہ ڈائی فوٹ کی ہو جائے گی یہاں بی سی سی آ جائے گی چینج کی پھر یہاں ساڑھے بائیس کا اٹھارہ کا ایٹین کا ساڑھے تیرہ کا یہ بریک میسنری آ جائے گی ایک چھے سیوٹ سینڈ مارٹر میں جہاں پہ روڈر لیول آگا پہ جہاں پہ روڈر لیول باہر کی طرف آگا اس سے دو فوٹ اوپر ہم نے اس کو روڈ لیول سے ڈی بیس رکھنی ہے دو انچ تک ٹھیک ٹو انچ تک ڈی بیس ہی ہو جائے گی اور اوپر جو ہے بریک میسنری ایک پانچ میں اور پلاسٹر جو ہے وہ ایک تین میں اس کا ہو جائے گا اندر کی طرف پلاسٹر جو ہائی ٹس کی ہو جائے گئی بانڈری وال کے پانچ فٹ اور یہاں اوپر جا کے ہم نے یہ بریکس کا کنگریٹ کا آفسٹ بنا کے خوبصورت سے اس کا ڈیزائن بان جائے گا تو یہ تو ہو جائے گئے ہمارا بانڈری وال کا اور یہ گیٹ پلر کے اب چلتے ہیں اس کے الیویشن کی طرف کے الیویشن کیسے ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پلر ہم نے جو بنایا اس کا سیکشن اس طرف ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ گروو بنا دیا پلاسٹر کے اندر اس طریقے سے گروو بنا دیا یہ نیچے گروو بنا دیا تاکہ خوبصورت بن جائے اور یہاں سے ہم نے یہ گیٹ لگا دیا اس کے اندر اس کے اندر گیٹ لگا دیا یہ دو خوبصورتی کے لیے ہیں یہاں پہ ہم نے اسی کو اوپسٹ ڈسٹنس چینج کر کے ریمپ بنا دیا یہ ریمپ ہو گیا اور اسی طرح یہ وکٹ گیٹ جہاں لگا دیا ایک ہم نے پلر بنا دیا تو تینوں جگہ بھی ہم اس کو لیدہ لیدہ سے کپی کر کے رکھ لیں گے یہ تو ہو جائے گا اس کا پلر کا ڈیزائن آ جائے گا گیٹ پلر تین اور جو اینڈ پہ جائے بانڈری وال جہاں سے شروع ہوتی ہے بانڈری وال کے جیسے ہم نے سیکشن بتایا کہ نیچے جو جہاں سے رول لیول آ جائے گا دو فٹ کے لیول آ جائے گا جہاں پہ ڈی بی سی ڈال دیں گے اور اس پہ پلسٹر کر آ لیں جو ماربل لگا لائے نیچے جو ہے اور اوپر پلسٹر جو دونوں ڈیزائن بن سکتے ہیں پورا پلسٹر بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ اگر ماربل وغیرہ کچھ چیزیں لگانے ٹیل وغیرہ لگانے وہ بھی لگ سکتی ہیں یہ اوپر ہم نے دیزائن دکھایا آپ کو خوبصور سا ڈیزائن بن جائے گا یہ ہم نے بریک لائن دے دی کہ یہ آگے اس طرف کو جا رہی ہے اور اس طرف بھی ہم نے بریک لائن دے دی کہ یہ اس طرف کو ایکسٹینڈ ہو رہی ہے تو کوئی بھی آپ جانے سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس طرف اگر آپ نے بریک برگ شو کرنی ہے اگر آپ نے مارپل یا کئی اور چیز کلر چھو کرنا ہے کلر آپ کر سکتے ہیں اس میں ہائچ میں دیکھ لیں اس طریقے سے اگر آپ نے لگانی ہے اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کوئی بھی پیٹرن آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں سالڈ آپ نے لگانی ہے اس طریقے سے آپ اس میں کوئی بھی کر سکتے ہیں بہرحال اس میں بریک پر اچھا لگ رہا ہے تو آپ بریک پر کیوز کر سکتے ہیں بریک پر کا کلر آپ کو اور دینے چاہتے ہیں ٹیپ کروانی ہے تو اس میں آپ اس کی کلرنگ چینج کر سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں اسی طرح جہاں پہ اگر آپ اس کو کوئی پینٹ بغیرہ کرنا چاہتے ہیں میں ہیچ کرنا چاہتے ہیں یہ دیں اس کی یہاں بھی ہیچ ہو گیا تو یہ تو بریک پر کا ہے لیکن ہم نے یہاں بھی سالڈ کلر کرنا ہے پلسٹر کروانا ہے تو یہ آپ جہاں بھی اس کو اس طریقے سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ کسی اور کلر میں دینا ہے کوئی بھی کلر دیکھیں جو بھی آپ کو پسند آئے آپ اس میں وہ کلر دے سکتے ہیں اوریج کلر کر لے یہ کر لے ہیں دیکھ کتنا پیادا یہ ڈیزائن بن جائے گا تو یہ تو آگے یہ ہی ہے کہ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنے ہی اس میں اس کی خوبیاں جا کر رہوں گی اتنے ہی یہ خوبصورت لگے گا تو سالڈ کلائنٹ کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو ہر طریقہ یوز کرنا پڑے گا جہاں تو ہم صرف دس پندرہ منٹ کی ویڈیو میں جو ضروری چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس طریقے سے کریں لیکن آپ اس میں یہاں پہ پلستر رکھیں اس کو پلستر رکھیں یہاں پہ کوئی چھوک کریں تو یہ ہمارے جہاں پہ ہم نے اس کا بسٹنس دے دیا دو فٹ جہاں پہ پلنٹ لائے ملا گئے روڈ سے اور اوپر جہاں پانچ فٹ کی بارنٹی باپر تو گائج یہ تو ہو گیا ہمارا اس کا آخری ٹاپ سائزنگ میں فونڈیشن پلانز اس کے لیوٹ پلانز کے بعد ہم نے آپ کو مانٹری بالس کی سیکشن بنا کے دکھا دیا کہ اس طرح آپ اس کے مانٹری بالس بنا سکتے ہیں گیٹ کے پلر بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور اچھی اچھی ویڈیوز ہم بنا کے پیش کریں گے پھر دوستو کسا شیئر کریں thank you for watching اللہ حافظ نمید ہے نمید ہے اللہ حافظ را درد